بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتی و حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے کشور نے سوال کیا ہے اپنے میاں کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے میاں کی عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن شوگر کی وجہ سے ان کو پرفارمنس کا بہت ایشو ہے اور ہماری زندگی میں خوشی کم ہو گئی ہے ان کا دو بچے ہیں لیکن وہ اور بچے چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بعض زفینہ ساتھا کہ میرے میاں مجھے فیس نہیں کر پاتے زیادہ ایکشن مندگی ہوتی ہے اور یہ مشکل انسان کے اپنے بسمیں بھی نہیں ہوتی سمٹیم جو ہوتا ہے کہ لڑکوں نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہوتے ہیں گناہ کی ہوتے ہیں کچھ اس کی سزا بھی ہوتی ہے پر جب آپ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ یہ گندی مندی فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آتے کلپس دیکھنے سے باز نہیں آتے تو اس کا نقصان جو ہوتا ہے کہ آپ کی جسم میں وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو آپ کو شمسار کرتی ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے لیکن پچھلے جب میں نے آپ کو بتایا تھے کوشنٹس اس میں سے چوتھا رہ گیا تھا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ سر کو بھول گیا ہے تو بھولا میں نہیں تھا چونکہ ٹائم اتنا ہوتا ہے اور سامنے ہماری ٹیم سر پہ کھڑی ہوتی ہے گھڑی لے کے سر نو منٹ سر دس منٹ تو وہ ساتھ ساتھ کٹ مار رہے ہوتے ہیں تو ظاہر اس وقت علم کا دریہ بھی بیرا ہو اور سمندر بھی تھاٹھے مار رہا تو آپ کو پھر اسے روکنا پڑتا ہے تو پہلا ہم نے آئیکو پڑا تھا آئیکو سب جانتے ہیں انٹیلیجنس کوشنٹ دوسرا ہم نے ایکو پڑا اموشنل اپنے جذبات کو کیسے سنبھالنا ہے کیسے بہترین طور پر لے کے چلنا ہے تیسرا تھا کیا تھا سوشن اور سوشن میں محبت کرنا رشتے بنانا نیٹ ورک بنانا چوتھا اتنا شاندار ہے اس چوتھے نے میری زندگی میں یوں سمجھیں پورا پیراڈائمی شفٹ کر دیا میں بعض دفعہ سوچتا تھا لوگوں سے کوئی وفائی کر جائے تو وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں خودکشی کرنے والے ہو جاتے ہیں اچھا جب آپ ٹریننگ میں ہوتے ہیں ٹیچر ہوتے ہیں اور جنرلزم میں یا کسی جگہ بھی ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو فائدہ دے سکے تو وہاں یہ پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ کو اکل ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو آپ سے فائدہ لینے کے لیے آپ سے تعلق بناتے ہیں most of the people لوگوں کے منصب کے ساتھ تعلق بناتے ہیں جب منصب جس دن نہیں ہوتا اگلے دنوں ان کے آس پاس ہوتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا آنا چاہیے اس کو انگریزی میں ایڈورسٹی کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ دکت ہو جب آپ کے ساتھ حالات بزل جائیں نرمی سے گرمی آ جائے چھاؤں سے دھوپ میں چلے جائیں اور کوئی آپ کو دھوکہ کر جائے کوئی آپ کو چیٹ کر جائے آپ کی جوب چلی جائے آپ کا رشتہ چلا جائے محبت چلی جائے وہ جو ایڈورسٹی زندگی میں آتی ہے بڑے لوگ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں like میں نے زندگی میں میں آپ کو پن پوائنٹ بتا سکتا ہوں مجھے لوگوں کی شکلیں یاد ہیں جب انہوں نے بیوہ فائی کی اور قبلہ بدلہ تو میں نے ان کو مر کے بھی نہیں دیکھا جب کبھی سال بعد دو سال بعد تین سال بعد وہ پھر دوبارہ آئے کیونکہ انہیں منصب کے ساتھ آپ ذرا سا بندہ مشہور ہو جائے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ سیل فی بنانیے what the hell بنانے دیں مت غصہ کریں پھر مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سر جو بندہ اتنے سالوں بعد آکے دوبارہ آپ سے جڑتا ہے آپ اسے کبھی تانہ نہیں دیتے کبھی اسے تانہ نہیں دیتے آپ اسے کبھی جتاتے نہیں ہیں تو انفیکٹ اس کے لیے آپ کو پھر دل کو بڑا قبرستان بنانا پڑتا ہے آپ کے سگے رشتے دار آپ کو علم ہوتا ہے جب انہیں کام ہوگا وہ آپ سے رابطہ کریں گے جب انہیں کام نہیں ہوگا سال سال اچھا اس بیچ میں آپ پڑے بیمار ہوتے رہے فوت ہونے والے ہو جائیں یہ بہت سارے لوگوں کا دکھ ہوتا ہے ہم اتنے اچھے ہیں رشتے دار کیوں اچھے نہیں لوگ اچھے نہیں ہوں گے خود آپ کو یہ ایڈورسٹی سیکھنی ہے اپنے بچوں کو بیٹنیوں کو خاص طور پر سکھانی ہے کہ جب مشکل ہوگی دیکھیں کھانا کے تین دفعہ کھاتے ہیں ایک دفعہ نہیں پکے گا تو کیسے گزارہ کرنے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں لوگ آپ سب بدل جائیں لوگ تو ظاہر ہے لوگ لوگ ہی ہوتے ہیں لوگوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے جب مشکل حالات ہوں جب زندگی آپ پہ تنگ ہونے لگے تو آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو آپ کی بیوی کو سلم ہے دو کام آتے ہیں ہمیں ہم خودکشی کر لیں گے تو یہ کونسا کمال ہے آپ خودکشی کر لیں گے ناکام نامراد بلدل یعنی کم حوصلہ اور انسان رہنے کے جو بندہ قابل نہیں ہوگا وہ یہ برا فیصلہ کرے گا کہ I cannot face this word I hate the people they are cheater they are deceiving وہ برے ہیں آپ ان سے بھی برا اور گھٹیا کام کر رہے ہو بڑی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں ستر ستر ہزار لوگ لوگوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے فیکٹرییاں بیٹھ گئیں برباد ہو گئیں ابھی لاہور میں ایک بڑی تھی ڈوسے پتہ نہیں کب وہ ہو گئی بینکرپٹ ہو گئی اور ہمارے بلکہ ساتھ اتنی شاندار اتنی چلتی تھی تو کیا ڈوسے کے مالک کو خودکشی کر لینی چاہیے یعنی جو بھی بیزرس آپ کا برباد ہوگا آپ کو نیا سوچنا ہوگا اس بربادی میں سے بھی تو زندگی نکلتی ہے راکھ میں سے ایک پرندہ جس کے بارے میں اردو عدب میں کہا جاتا ہے کوئی پرندہ ہے جو نکلتا ہے پتہ نہیں اس کا نام بھی کوئی دو تیم اس میں قافیں آتی ہیں اس وقت میرا زیادہ میں نہیں آرہا تو ڈھونڈیے گا آپ کو شاید کوئی مل جائے ایڈورسٹری کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ کہ جب رف ٹائم ہو اس وقت آپ اس کو کیسے ہینڈل کرو گے جب رف فیپل آپ کے آس پاس ہوں اس وقت آپ اس کو کیسے ہینڈل کرو کہ جس بندے میں ایڈورسٹری سہنے کا ہمت حوصلہ آ جائے یہ باقی ذہین لوگوں سے زیادہ کام کا ہوتا ہے یعنی اگر کسی کی آپ نے آئی کیو بھی آتا ہے ای کیو بھی آتا ہے اور سوشل ایس کیو بھی آتا ہے تو اس کی دنیا میں اے کیو ایڈورسٹری کوشن ضرور چیک کیا جاتا ہے سمٹائم انٹریب اس کو ڈھرایا جاتا ہے الٹے الٹے سوال کر کے اس کو ٹینشن دے کے سمٹائم بالکل غیر قانونی سوال بھی پوچھ لیے جاتے ہیں تاکہ اس کا اچھا اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے کولیگز کو کیسے سمالے گا یہ اپنی فیملی کو کیسے سمالے گا یہ اس کے بڑے جو غلط فیصلے کرتے رہیں ان کو کیسے ریورس کرے گا جس بندے کو خود اکل نہ ہو فیصلے کرنے کی وہ اس ایک ایو میں نہیں آ پائے گا ایڈورسٹری کوشنٹ میں نہیں آ پائے گا سو یاد رکھیے گا یہ کتابوں میں نہیں ہوگا نہ بی ای میں نہ ایم ای میں اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو خود سکھایا کریں کہ جب ٹف لوگ ہو ٹف پیپل ہو ٹف لائف ہو اس میں سے کیسے نکلنا ہے رونا نہیں ہے مرنا نہیں ہے مرنے سے انکار کرنا ہے نہیں وہ فرشتے والے مرنے سے انکار نہیں کرنا وہ تو جب آئے گا چلے جائیں گے پر یہ بندہ ہاتھ پر توڑ کے بیٹھ جائے کمرے میں کنڈی لگا گے ہائے میں کیا کروں اللہ ماف کرے یہ تو سب سے ہی نامناسب بات ہوتی ہے اوکے جی اب آتے ہیں ہم اس سوال پہ خاتر حضرات جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو رشادی آپ کی ہوئی ہوئی ہو اس میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ خوشی لمبی چلے یعنی بعض ساٹھ ساٹھ ستر 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 سال کی عمر میں بھی لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو شگر کی وجہ سے کچھ اور بیماریوں کچھ اور آتوں کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے تو پھر لوگ ویاغرہ کی طرف جاتے ویاغرہ کھانے والے ایک وقتی عارضی سا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ان موسٹ آف دا کیسز لوگوں کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان دی آر آنیبل ٹو یورینیشن ان کی نارمل نہیں رہتی بہت پین فل ہو جاتی ہے اندر سے ان کی جو وینز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں پھر ساری عمر ان کو ہائی ٹرین کھانی پڑتی ہے اور اتنا علاج کرانا پڑتا ہے نارمل زندگی نہیں رہتی شگر والوں کے ہاں ویسے بھی ہر شگر کی دوائی جا کے سپومز کو بھی مارتی ہے اور آپ کے پرفارمنس کو جو پورا سسٹم اندر ہے اس کو خوار کرتی ہے تو میرے پاس چونکہ بہت سارے پیشنٹ آتے تھے میں نے پھر ڈٹس آبا سے ذکر کیا تو انہوں نے ایسے پیشنٹس کیلئے کہ جو ویاغرہ نہ کھائیں اس عارضی کو ایک مسکل ان کو ایک ہنڈڈ پرسنٹ ہربل چیز مل جائے تو انہوں نے یہ وی ایم میگا پار بنائی اور اس کو دودھ کے ساتھ لینا ہوتا ہے صبح اور شام اور یہ ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کو ڈٹس آبا نے خود بنائی ہے اور جتنے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بھی دیتا ہوں میں نے خود استعمال نہیں کی اور جو باقی لوگ ہیں ڈٹس آبا کے پاس آتے ہیں ان کو بھی وہ دیتے ہیں تو یہ انہوں نے اور میں نے جتنے اس کے ریزلٹس دیکھیں تین ماہ کے بعد ریزلٹ آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا تو تین ماہ یعنی یہ آپ اپنے ازدواجی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے دوبارہ نارمل کرنے کے لیے اگر کوئی فوڈ ہے بہت اچھا آپ کو نٹس لینے چاہئے اور فوڈ لینے چاہئے سب سے پوچھ لیں کون کون سے فوڈ لیکن اگر آپ میڈسن کی طرف جاتے ہیں تو ویاغ رکھتے ہیں مت جائیے گا it would damage your system internal system اور آپ اس کے پھر قیدی بن جاتے ہیں اور اوظہر ہے پھر اس کی سائیڈ افیکٹس اور بھی ہیں وہ بھی کئی سارے آپ کو بھوگتنے پڑتے ہیں یہ صبح اور شام لینے ہوتی ہے دودھ کے ساتھ لینے ہوتے ہیں اور اس کی ایک آدھ احتیاط ہوتی جب آپ مگوائیں گے یہ ناز ہرپز نے چکے تیار کیا ہے تو آپ جب فون کریں گے نیچے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا نیچے لکھ دیں تو 0300 041 9942 تو آپ وہاں ان سے پوچھ بھی لیجئے کہ سر نے ایک احتیاط بتائی تھی اور بتانی تھی میں بتا نہیں رہا جان بوجھ کے نہیں بتا رہا مطلب مجھے طبعہ لگ رہا ہے کہ یہ میں نہ بتاؤں اپنی زندگی کو اچھا اور خوبصورت اور خوشگوار کرسکے انفیس سارے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر اللہ ہم کو عقل بھی دے دے اور صحیح میڈسن تک یا فوڈ سپلیمنٹ تک پہنچا دے تو فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ پھر زندگی میں بندہ ٹام اکٹوئیوں بھی مارتا رہتا ہے بڑے الٹے تیربے بھی کرتا رہتا ہے اس کا نقصان بھی سہتا ہے اخترب بات کو دیجئے اجازت اسلام